بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو جپان کے اندر جو جاپس آئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ مکمل واج کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ایم پوائنٹ آپ سے مشنا ہو جائے تو چلیے دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جپان ورک ویزا فور پاکستانی دو ازار بائیس ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں یہ ستائیس کو کوسٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پانچ فیبریری ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس پر اپلائی کر دیں تعلیم جو ہے میڈل مانگی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتا دوں اس میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالب نہیں ہے یہ ٹریک گورنمنٹ آف پاکستان اور جپان کی گورنمنٹ کے درمیان مہائدہ ہے ٹھیک ہے اس مہائدے کے مطابق وہ صرف چار ہزار روپے آپ سے لیں گے اور آپ آنی ہی لینگویج سکھائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ کا سارا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو جپان بھیج دے جائے گا اور جپان بھیج کرنے کے بعد آپ اپنے کوئی بھی ہنر ہے جس ہنر کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ٹوٹل ایک لاکھ سے زیادہ اسامیہ ہیں ٹھیک ہے یہ تجربہ وغیرہ بتا دیا ہے یہ ان کے کورس کا نام کورس کا مقام کورس کی فیس اور کورس کا دورانیاں یہ انہوں نے اپنے کورس کا دورانیاں اور ٹائم ہر چیز بتا دیا ٹھیک ہے اتنے ٹائم میں وہ آپ کو سکھا دیں گے پھر آپ کو یہ سب کچھ یہاں بھی لکھا ہوئے نوٹ ہے یہ آپ اسے ریڈ کر لیں پھر آپ کو آگے پھر دیا جائے گا جپان اس کے بعد دوستو یہ ایک سے لے کے 85 تک یہ تمام تر ہنرز ہیں جس جو بھی آپ کو آتا ہے تو آپ اس کے لیے اپلاہ کر سکتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ہنرز میں موجود ہے ٹیک ہے تو آپ کسی بھی چیز کے لیے اپلاہ کر سکتے ہیں ولڈنگ ہے لمبرنگ ہے ہر چیز اس میں بتا دیا ذیہاں پلاسٹنگ ہے یہ سب جو بھی آپ کو интересات ہے یہ سارے ہوüğو ہنرز ہیں یعنی وہ جاپس ہیں جس کے لیے آپ اپلاے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ نوٹ ہے اس کو آپ نے ذرا ریڈ کرنا ہے تفصیل سے اس میں انہوں نے اے ٹوزیٹ چیزیں بتا دی ہیں اس کے علاوہ دوستو اپلائے کی بات کی جائے تو سیمپل یہ اپلائے ناو کا آپشن موجود ہے تو آپ اس پر کلک کر لیں گے جیسے آپ کلک کریں گے اب ڈریکٹ اس فارم کے اوپر پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس فارم کو فل اپ کر کے سب میٹ کرنا ہے سیمپل سے یہ فارم ہے فاسٹ نیم لکھنا ہے لاسٹ نیم لکھنا ہے فادر نیم یہاں موبائل نمبر یہاں پاسپورڈ نمبر یہاں ایمیل ایڈریس یہاں پوسٹر ایڈریس ٹھیک ہے ڈسٹک بتانے ہے ایڈوکیشن بتانی ہے اپنا جو ہونر ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں ورک ایکسپیرینس اگر آپ کو اس کام کے لیے ورک اس میں ایکسپیرینس ہے تو وہ بتانے ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے پچھر اور ڈپلوما سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک قویشن ہے آپ نے اسے فیل آپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈریکٹ آپ نے سیمپلی سممیٹ کر لینا ہے جیسے آپ سممیٹ کریں گے آپ کی اپلائے ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کا سیمپلی اپلائے کرنا کا پروسیجر تھا اس کے علاوہ دوستو ایک بار پھر سے سن لیں یہ تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ پوسٹے ہیں جس پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ جپان کے اندر پوسٹے ہیں ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کی صرف اس چارہزار روپے ہے جو آپ سے وصول کی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو جپانی کورس کروایا جائیں گی یعنی کہ آپ کو لینگویش شکھائے جائے گی جب آپ شکھ جائیں گے لینگویش تو آپ کو جپان بھیج دیا جائے گا اور جو آپ کا ہنر ہوگا اس پہ آپ کام کریں گے جس کا سمپلی ای ٹو زیٹ پروسیجر تھا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے بھی کمیٹ کے ذریعے پوسکتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے اللہ حافظ